ہمارے پاکستان میں آئے خواجر سراؤں کی یہ ایک اتنی بڑی بیٹا چین ہے نا کہ اس میں کوئی بھی پیسہ لے کے کچھ بھی لے کے کئی نہیں چھپ سکتا جی یہ میرا گھر نہیں میرا پرستان ہے پورا یہ پریباغ اس کا نام ہے ہمارے پرستان جو یہاں آتی ہیں اس کو میں پری کا خطاب دی چھوی یعنی کہ علیف سے اللہ بے سے بری اور پے سے پری پورا یہ صرف ایک کلچر ہے ایک جنس کا نام نہیں ہے ہم نے صرف اپنی مظلومیت کو نہیں آپ ہماری شوکر آیا ہمیں جو دکھا رہے ہیں وہ مظلوم دکھا رہے ہیں ہے نگلیکٹر طبقہ دکھا رہے ہیں اور خود اس سے کھا رہے ہیں یعنی کہ دکھا ہمیں رہے کھا خود رہے تو وہ طریقہ غلط تھا ہمارے پاس کہ ہم روڈ پہ ایک بکاری کی طرح مانگے ہیں دردس پان پینٹ رکھے ہیں نا آپ کار رہے ہیں دروازے کتنا ہے کہ یعنی کہ وہ کتنی ایک مجبور ہو چکی ہے ہماری کمیوٹی کوئی اس درجے تک چلی گئی ہے کہ مانگنے کے لیے اور وہ وہاں سے باتیں سن کے آرہی ہیں اگر وہ گزر بسر اگر عزت علی کاروبار کے ساتھ ہوں گے اور وہ جو تعاون جو وہاں پہ بھیکی صورت میں دے رہے ہیں وہ ہی ہمارے باکسز میں آ جائیں ہمارے بزار گھر میں آ جائیں اس کا ایک پروسز بن جائے اس کا ایک ایک اکاؤن بن جائے اور ایک ترطیب بن جائے اور ذاتی خود ایک مورد خود مالک اس کی لیکن ہمیں صرف اور صرف پلیٹ فارم اور موقع چاہیے جیسے بزار گھر کا یہ انیشیٹیو ہے اگر ایسے باقی پلیٹ فارم پر بھی انیشیٹیو لے لیا جائے تو ہم انشاءاللہ ضرور محنت کریں گے اور کام کریں گے اور باقی دیکھیں یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ آپ محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے نہیں کریں گے تو نہیں ہوں گے تو یہاں پہ بھی ایزا بزنس وومن اگر میں بات کروں یا ایزا انٹرپرنورشپ میں بات کروں تو ہم لوگ اگر سکسس تب ہی ملے گی جب ہم لوگ محنت کریں گے تو یہ تو اس کے بدلے میں لیکن ہمیں صرف پلیٹ فارم چاہیے اور صرف اور صرف کانفیدنس اور سپورٹ چاہیے مارکیٹ میں کہ لوگ ہم بے ڈرسٹ کر سکیں کہتے ہیں کسی کو اڈاپٹ کرنا تو ایک ہی کو اڈاپٹ کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورے پاکستان کی مورتوں کو کر لوں گی میں سب کچھ نہیں میرے پاس جو جو پریباغ میں آرہ ہے اس کے لیے ریایش کھانا پینا وہ تو فیری ہے وہ تو ہمارے ویسے بھی ہم فقیروں کے در پہ ہم کہتے ہیں بری سرکار کا لنگا رہے ہم کھا پی پی جہاں گزارات کار رہے ہمیں کھانے کمانے کی رہنے کی پرابلم نہیں ہے مگر کاروبار کے لیے ہمیں پرابلم ہے نہیں تو مجبوری میں بھیگ مانگ نہیں جائے گی نا مورت اگر سوسائٹی میں بہیویر چینج نہیں آئے گا اگر سوسائٹی ہمیں بڑے لیول پر دیکھنا نہیں چاہے گی تو ہمارے لیے پھر وہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں لیے پھرم پر تجنگر پروٹیکشنک دوہزار اٹھارہاں ہمارا رائٹو ایجوگیشن، رائٹو ہیلتھ رائٹو ووٹی ایونکہ سلو پرسید ایجنٹیٹی کا حق بھی کنالیج کرتا ہے اور اب ہم سٹیک ہولڈر سے جو ہے وہ رائٹ میل چکا ہے میں ایجوگیشن ہم حاصل کر سکتی ہوں لیکن اوہاں پہ مجھے انسٹیٹ بھی چاہیے جہاں پہ انکلوسیب انوارمنٹ ہو جہاں پہ جہاں پہ بچوں کو پہلے سے پتہ ہو کہ یہاں پہ ایک ٹرانس بچہ بھی آ کے پڑ سکتا ہے تو صرف اس بزنس کے لئے میں اپنے تمام عورتوں کو یہی کاؤں گے اس پر فارم پہ آئیں اور جیسے جیسے آتی جائیں گے ویسے ویسے ان کے لئے لوگ بھی آتے جائیں گے میرے لیے پہنچ گئے نا مجھے مال مل گیا ہے مجھے کپڑے بھی مل گیا ہے مجھے میک اپ بھی مل گیا ہے آج میں چودہ سال بعد اپنی جوب چھوڑ لی گا کیوں کہ مجھے آگے کچھ نظر آیا ہے خواجہ سرا ان سب باؤنڈری سے جو ہیں اوپرے ہیں they are not bound by these boundaries and they can give it all ابھی جو بات گئی ہوئی کہ ہماری جو کمزوری ہیں they can use it as a power ان کا groundwork ان کی marketing skills ان کی resilience ہم سے زیادہ ہے and i do say it on camera کہ ہم سے بہت زیادہ رزیلینت لوگ ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں سروایف کرنا جس طرح ہم ان کو آج تک treat کرتے آئے ہیں ہر بندے کا کام نہیں ہے let's give them a chance to do something better for the community for themselves and for all of us let's move forward and support them